اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عظیم جپسوالا آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بزنس آئیڈیاز لے کے آتا رہتا ہوں اور آپ پسند بھی کرتے ہیں اس چیز کو میں یہ بیسک سمجھتا ہوں کہ میں اپنی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو بزنس کے بارے میں بتانا چاہیے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے پاکستان میں کیا چیز کی اس ٹائم ڈیمانڈ ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ کمنٹس باکس میں کتنی گالیاں پڑھتی ہیں یا کتنے لوگ کہتے ہیں یہ چور ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے خود کچھ کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے دوسروں کو کسی کو کچھ کرنے نہیں دینا ورنہ ورنہ میں یہ یہاں پہ بیٹھا ہوں میرا سب کو پتا ہے راول پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا نمبر ہے جو بھائی اس طرح کے نیگٹیو کمنٹ کرتا ہے وہ اپنی پروفائل مجھے بھیج دے کہ وہ خود بہت بڑا سیکسیس فل بزنس مین ہے یا وہ بہت بڑی سیکسیس حانسل کی ہے یا وہ دو لاکھ روپے کمارا ہے پانچ لاکھ کمارا ہے یہ صرف اور صرف چونکوں پہ بیٹھ کے سکٹے پھوکنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے یہ خود نہیں کچھ کر سکتا یہ دوسروں کو بھاشن دیتا ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لوگ ہزار کمیٹس کریں ٹھیک ہے یہ میسیج میرا ان کے لیے کلیر ہے اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے میں یہ سب کرتا ہوں ان کے لیے میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا مجھ سے جو بن پائے گا میں کروں گا ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ میرے بزنس کو یا میرے کام میں کوئی فرق نہ بڑے ورنہ میں کرتا رہوں گا اچھا یہاں پہ بات آتی ہے پاکستان میں بزنس کی مائنڈ سیٹ کی مائنڈ سیٹ جو ہے نا دیکھیں ایک چیز کو کلیر کٹ سمجھ لیں کہ بزنس جو ہوتا ہے کاروبار جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہے ٹھیک ہے پیسے آپ کے لگ رہے ہیں سارا کچھ آپ کا لگ رہے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں بزنس man کے پاس ایک اس کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے جب وہ سٹارٹ کرتا ہے اس کا مد و مد start ہوتی ہے جب وہ ایک اچھے اماؤنٹ کو جو ہے کلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے بزنس میں سے تیسرا ہوتا ہے اس کا کہ وہ ایک فیمस بزنس کرنا شروع کر دیتا ہے سکسیسفل بزنس کرنا شروع کر دیتا ہے اب تینوں سٹیج پہ کیا ہوتا ہے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر کس نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کاروبار آپ نے کرنا ہے سٹارٹ آپ نے کرنا ہے پیسہ آپ نے لگانا ہے کام آپ نے کرنا ہے دن کریں رات کریں محنت کریں بیچیں نہ بیچیں جو بھی کریں آپ نے کرنا ہے سیکنڈ سٹیج کے آتی ہے سیکنڈ سٹیج آتی ہے لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ریونیو آنا شروع ہو جاتا ہے بزنس کا سیکنڈ سٹیج آتی ہے آپ لوگ کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ایک ٹیم بیلڈ کرتے ہیں آپ کہ وہ لوگ کام کریں گے میں ان کو صرف سمجھاؤں گا ٹھیک ہے نمبر دو ہو گئی تیسرے نمبر پہ آگئی آپ سکسیسفل بزنس مین بن جاتے ہیں ٹھیک ہے سکسیسفل بزنس مین بننے کے بعد کون کام کرتا ہے آپ کا پیسہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کہتے ہو یار کہ نئی مشین نیا سیٹ اپ بھی لگانا ہے نو پرابلم اس بندے کا مال پورا کرو اس میں کیا پیسہ انوالفمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ تین سٹیجیں ہیں آپ کی اب مجھے دیکھ لیں میں اپنے کام خود کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کوئی بہت بڑا سکسیسفل بزنس مین نہیں ہوں میں اپنے کام خود کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں سروائز کر رہا ہوں جو لوگ نہیں کام کرتے وہ انڈسٹری کیا وہ تو کاروبار کیا وہ چھوٹے سیٹ اپ کیا بند کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں نقصان ہو گیا جی نقصان کیسے ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے کہ آپ کی انوالفمنٹ آپ کی رسپونسیبیلٹی آپ کا ذہن دوسروں پر شفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت بڑی سائکی ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں دس لاکھ بیس لاکھ سے ہم چار بندے ہائر کر لیں گے ہمیں تو مشکل ہی نہیں ہے جی بیچنے میں بھائی خجلی آپ کو ہے خارش آپ کو ہے تو خجانہ بھی آپ کو پڑے گا یا خارش بھی آپ کو کرنی پڑے گی جس کو آپ ہائر کر رہے ہو آج آپ نے اس کو لالچ دیا پانچ ہزار کا تو وہ آپ کے پاس آ گیا کل کوئی دس ہزار کا لالچ دے گا وہ اس کے پاس چلے جائے گا آپ کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے فکر آپ کو کرنی ہے اپنے کاروبار کی گھر بیٹھ کے کاروبار نہیں ہوتے یا لوگوں کے سر پہ کاروبار نہیں ہوتے سر پہ اپنے پہ کاروبار ہوتے اور اپنے پیسے پہ کاروبار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں ایک سیریز لا رہا ہوں جس میں ہم بتائیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کون کون سی کمپنی ہیں کیسے کیسے بزنس کر رہی ہیں اور کتنے کروڑ کروڑ کے بزنس کر رہی ہیں اور کس چیز طرح کس چیز کو کیسے سیل کرتی ہیں سٹیٹیجیز کیا ہے تو اگر آپ بھی سیل مارکٹنگ کی سٹیٹیجیز سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی بات کیا کریں گے ویڈیوز بنایا کریں گے کیونکہ جتنی بھی پروڈکٹ بنا لیں اچھی پروڈکٹ کمی پروڈکٹ سارا کچھ جب سیل نہیں ہوتی چیز تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بزنس گروہ نہیں کرتا کمپنی گروہ نہیں کرتی اور آپ کے پاس جو ہے وہ ریٹن آتا نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی کاروبار تو چل نہیں رہا اس میں نقصان ہو گیا تو آئی ہوپ سو کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی اور آہستہ آہستہ اور سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنا خیال رکھے گا اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھی گا کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں جان سے پیارا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان ڈیفالل کی طرف جا رہا ہے آپ لوگوں نے آپ جیسے ذہین لوگوں نے بزنس مین یا سٹارٹ اپ تیار کرنے والوں لوگوں نہیں پاکستان کو آگے لے کے جا اس وقت تک کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم